بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اکثر سوال کلائٹ ہم سے کہتے تھے کہ کنگڈم بیلی پرانی بوکنگ کب کلوز کرے گا اور ہم بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مکا سکتے کیونکہ ابھی طرح بھی پرانے ریٹ پر بوکنگ ہو رہے گے اور ہم آپ کو اکثر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ نے نو لاکھ پچھترزار بادی ری سیل کہلیں یا بوکنگ کہلیں وہ اگر آپ نے لینی ہے تو ہم اپنے آفیس کے ذریعہ آپ کو کروا کے لیں لیکن ابھی آپ کو سب کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ جتنی بھی پرانی بوکنگ تھی وہ نہیں ہو رہی وہ ٹوٹلی کلوز ہو چکی ہے سوسائٹی ہے اس پر بڑا ست قسم کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نو پچھتر ہو یا بارہ پہنٹالیس ہو یا کوئی بھی پرانی بوکنگ ہو چاہے وہ دس مرلہ کی ہو چاہے وہ کنال کی ہو چاہے وہ دو کنال کا فارم آوز ہو کسی ریٹ پہ بھی کسی اولڈ ریٹ پہ بوکنگ نہیں کریں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ دو کنال کا بڑا ریزن نیبر تھا کہ چالیس لاکھ روپے کا ایک لاکھ پر مطلب کے حساب سے بنتا ہے جہاں پہ کینگڈم میلی کی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں آفر کروا رہی تھی کہ آپ دو کنال کا جو فارم آوز ہے وہ چالیس لاکھ روپے ملے سکتے ہیں جس کی ڈاؤن پیمٹ چار لاکھ روپے تھی لیکن وہ بھی ابھی کلوز کر دیا ہے ابھی کوئی بوکنگ جو ہے وہ پرانے ریٹ پہ نہیں کروا سکتا ہے اسی طرح جو چار کنال کا فارم آوز تھا جس کی ٹوٹل پرائس پچھتر لاکھ روپے تھی وہ بھی کلوز ہو چکا ہے اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم کروا کے دیں گے تو دیکھ باہر کے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اچھا ڈیلر چوز کریں اچھا پرسلٹن چوز کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی کو ٹینشن نہ ہو کیونکہ ہمیں بہت سیدہ کلوز آتی ہیں کہ آپ نے کی فلاہ بندے سے فائل دی ہے لیکن ابھی وہ بندہ باری فائل جو کال ہے وہ اٹینٹ نہیں کر رہا ہم نے انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے وہ ہمیں رسپونس نہیں کر رہا یا ہم نے کسی بڑی مارکٹنگ کمپنی سے بھی ہیں تو اس کے نمائلہ ج جو ہے وہ ابھی آفیس چھوڑ چکا ہے وہ کہیں اور جا چکا ہے تو وہ مارکٹنگ کمپنی کہتی ہے کہ جی وہ بندہ نے ہمارے پاس جو آپ چھوڑ چکا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں اس نے یہ آپ کو کروا کے دی ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اچھا جو ہے کنسلٹنٹ اس سے رابطہ کریں جو آپ کو یہ باہر کی جتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نہ ہوئی تو یہ جی آپ کو کوئی بھی بندہ اگر پرانے ریٹ پر فارم آہوسیز کی اگر بوکنگ کہتا ہے تو آپ کتن آپ نے سوچ سب سے پہ مینجمنٹ سے پوچھنا ہے آپ کے پاس یو این نمبر ہے جس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ سوسائیٹی کی آفر کرنی ہے سوسائیٹی کس ریٹ پر بوکنگ کرواری ہے اگر تو سوسائیٹی پرانے ریٹ پر آپ کو یو این نمبر سے کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پرانے ریٹ پر بوکنگ کروا سکتے ہیں تو آپ ضرور کروائیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی نیو ریٹ پر کرنے ہیں تو کسی کی باتوں میں نہ آئے اور پرانے ریٹ پر بوکنگ نہ کروائیں ابھی جو مارک مرنہ جو ہے وہ چودہ لاکھ پینٹالیس ہزار رویہ ہے جس کی ڈاؤن پیمٹ ایک لاکھ پچی زار میں ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی پرانی فائل ہے بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار والی وہ آپ کی اگر سوسائٹی جمع کرتی ہے سمبشن کرتی ہے بکنگ کرتی ہے تو وہ نیو ریٹ پہ کرے گی اسی طرح جو ساتھ مرنہ ہے وہ بائیس لاکھ روپے کے جس کی ڈاؤن پیمٹ ایک لاکھ چھتیس ہزار رویہ ہے اور دس مرنہ جو ہے وہ آپ کا انتیس لاکھ روپے پہ ہوگا ہے جس کی ڈاؤن پیمٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے ایک کنال کی جو فائل ہے وہ پچیس لاکھ اس کا پرانا ریٹ تھا ابھی اس کا نیو جو ریٹ ہے وہ پینتالیس لاکھ روپے ہے کسی بندے نے بھی اگر ایک کنال کی بوکنگ کروانی ہے وہ پینتالیس لاکھ روپے بھی ہوگی اور اگر ہم فارم اوپسز کی بات کریں تو بڑے ریزنے بل انہوں نے فارم اوزلیت سٹارٹنگ میں اور بہت سی بوکنگ ہمارے آفرے سے بھی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا کہ دو کنال کا فارم اوز صرف اور صرف چالیس لاکھ روپے بھی تھا جس کی ڈاؤن پیمٹ چالی لاکھ روپے تھی لیکن ابھی انہوں نے ڈبل کر دیا یعنی یہاں پہ چالیس تھا وہاں پہ اسی لاکھ روپے بھی آپ موکنگ کروا سکتے ہیں چال لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ سیم رہے گی اور اسی طرح اگر ہم چال لاکھ فارم اوز کی بات کریں تو وہ بھی اب ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے تک چلا گیا ہے اور اس کی � پرانے ریٹ پر اقتن کوئی بوکنگ نہیں ہو رہی نہ میں کروا کے دے سکتا ہوں نہ کوئی اور کروا کے دے سکتا ہے کیونکہ سوسائٹی کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا تھا کہ آپ جی پرانے ریٹ پر بوکنگ کلوز کریں تاکہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو سکیں اب دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی ری سیل ویلیو بھی بڑھ جائے گی آپ کے پاس ریونیو بھی جنریٹ ہوگا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ ٹرانسپر او کر رہے ہیں ٹرانسپر اوپن کرنے سے آپ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی فریش بوکنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کے کافی پیسر جنریٹ ہو رہا ہے دوسرا ری سیل پر جو اگر آپ ٹرانسپر اوپن کرتے ہیں تو ٹرانسپر فیس کی بعد میں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسر جنریٹ ہو سکتا ہے جو آپ دولمنٹ پر لگا سکتے ہیں جو دوسرے کاموں پر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن لوگوں نے پرانے ریٹ پر لیے ہوئی ہے وہ بھی فائدہ میں رہیں گے کیونکہ آپ کو فریش بوکنگ اگر فار ایکزیمپل چودہ رہاں پہنٹالیس زیادہ کی ملتی ہے وہ کہیں گے کہ آپ کو پرانے ریٹ پر دے دیں اگر ٹرانسپر اوپن ہے نو پہ چلتر یا بارہ پہنٹالیس کی تو آپ ان کو بارہ پہنٹالیس پر فائل دے سکتے ہیں تو پرانے لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے مینجمنٹ کی طرف سے میں اپریچیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پرانے ریٹ پر جتنی بوکنگ پر کلوز کر دی ہے اسی طرح ایکزیکٹ بلاک میں جی لوگوں نے بوکنگ کیا ان کو بھی فائدہ ہو تو انشاءاللہ جی اس طرح کی انفارمیشن کسی بھی سوسائیٹی کے حوالے سے ہو انشاءاللہ ضرور شیئر کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کنگڈوم بیڈی کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ رہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈ اور آپ کے پیارتا مہر پشکریہ